ہیلو دوستو میں ہوں سنیل اور سنیل الیکٹرکل کے اندر آپ کا سماغت ہے دوستو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے بارہ وولٹ بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ایک چارجر کی آج ایک سپر فاسٹ چارجر ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بنا کر دکھائیں گے آپ کو اس سے پہلے دوستو آپ نے یوٹیوب میں بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی جس کے اندر آپ کو بارہ وولٹ کا چارجر بنانا سکھاتے ہیں جو 12 ولٹ بیٹری کو چارج کسکیں لیکن وہ واسطہ میں دیکھیں تو دوستوں چارج نہیں کر پاتے ہیں بیٹری کو لیکن آج ہم جو چارجر بنانے والے ہیں وہ ایک سپر فاسٹ چارجر ہوگا اس کے لیے زیادہ ہمیں کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بچار سے بس دو چار چیزیں ہیں وہ خریدنی ہے آپ کو تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا ہے دوستوں پورا ویڈیو کو واتس کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے آپ کو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر دینا ہے تاہ ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستوں ہمیں سیپرکار کی ویڈیو ہے وہ بناتے رہتے ہیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی یہ چارجر بنانے کے لئے تو چارجر بنانے کے لئے دوستو سب سے پہلے یہ چار ڈائیڈ ہے دس ایمپیئر کے چار ڈائیڈ ہمیں لے لینے ہیں دس ایمپیئر کا یہ ایک ڈائیڈ اور یہ چار ڈائیڈ ہیں اس ٹائپ کے لئے لینے ہیں میرے پاس چار تھے میں نے لے لیے یہ اور ایک دوستو ہم نے لینا ہے پندرہ سو وات کا ہیٹنگ ایلیمنٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ ابرک پلیٹ لگی ہے جس کے اندر یہ fit ہے سپرنگ پورا ہٹر ہمیں complete لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس گھر پر پڑا ہے تو آپ ہٹر لے بھی سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو صرف بزار سے آپ کو 1500 یا 1000 وات کا ہٹنگ element ہے وہ خرید لینا ہے ساتھ میں یہ ایک ابرک کی پلیٹ بھی لینے ہیں ہٹنگ جو element ہم لے رہے ہیں وہ صرف 1500 وات سے نیچے کا ہی ہونا چاہیے 1500 وات سے اوپر ہٹنگ element ہے جیسے 2000 وات 3000 وات یہ ہٹنگ element ہم نے نہیں لینے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ جو ہے جو ڈائیڈ ہم نے لیے ہیں ڈائیڈ اسی لیے لیے ہیں کہ ہم بینٹری کو چارج کرنے کے لیے ہمیں چاہیے DC voltage لیکن ہمارے پاس جو voltage ہے وہ AC supply آتی ہے تو ہم اس AC supply کو DC supply کے اندر convert کرنے کے لیے یہ ڈائیڈ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا bridge rectifier بنائیں گے اور اسے سپلائی کو DC سپلائی میں چینج کر دیں گے تو دوستو میں سب سے پہلے یہ جلدی سے بنا لیتا ہوں bridge rectifier اور آپ کو بھی میں بنانا چکھا ہوں گا تو ویڈیو کو دیکھتے رہیے دوستو پورا دو پوزیٹیو سائیڈ ہے جو دونوں کی سفید بٹی ایک سائیڈ میں کر لینی ہے اور یہ دو الگ ہیں ڈائیڈ ان کو ان کا نیگٹیو سائیڈ جو ہے بینا پٹی والا وہ ایک سائیڈ جوڑ لینا ہے تو میں جلدی سے جوڑ لیتا ہوں ان دونوں کا میں نے نیگٹیو ہے وہ ایک سائیڈ جوڑ لینا ہے اور ان دونوں کا پوزیٹیو ہے میں نے ایک سائیڈ ہے وہ جوڑ لینا ہے دونوں کا اب ان دونوں کو میں ایسے جوڑ لینا کر دوں گا دوستو اس پرکار تو میں کر لیتا ہوں تو اے سی سپلائی کو ڈی سی سپلائی میں چینز کرنے کے لیے میں نے یہ بریج ریکٹی فائر بنا لیا ہے آپ بھی اس بریج ریکٹی فائر کو دیکھ لیں اور اسی طرح سے آپ کو بنانا ہے تو اس کی جو یہ پوائنٹس ہیں یہاں پر ہمیں ایسی سپلائی دینی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہے دو سو بیز تیز ڈائی سو کے لگ بگ آتی ہے تو وہ سپلائی ہمیں یہاں پر دینی ہے اور یہ پوزیٹیو ہو گیا اور یہ نیگٹیو ہو گیا یہاں پر پوزیٹیو اور نیگٹیو ہے ڈی سی سپلائی ہمیں مل جائے گی تو اس کا کنیکشن ہے ہم پھر آگے بیٹری سے کیسے کریں گے وہ بتا رہا ہوں اب تو دوستو یہ کنیکشن ہم نے کر لی ہیں ایک بار آپ ان کنیکشنوں کو دیکھ لیں یہاں پر دینی ہے ایسی سپلائی دو سو ڈائی سو وولٹ جو بھی آتی ہے آپ کے گھر میں تو وہ سپلائی ایسی سپلائی آپ یہاں پر دینی ہے آپ کو یہ نیگٹیو پوائنٹ ہو گیا ہے بیٹری کی سیدھا یہاں سے لے کر ایٹر کے ایلیمنٹ کے اوپر دے دینی ہے ایک سائیڈ میں یہ وائر اور یہ سیریز میں جوڑا جا رہا ہے آگے بی سی سپلائی ہے وہ ایٹر کو دیں گے اور یہ سیریز میں جوڑ کر اور دوسرا جو بیٹری کے اوپر جائے گی وائر وہ وائر یہ ہے جو ہم نے یہاں سے لے لی ہے اس پوائنٹ سے اور اب یہ دونوں جو وائر بچی ہے پوجٹیو پر دے دیں گے اور یہ ہے نیگٹیو تو یہ نیگٹیو پر سیدھا دے دیں گے تو اب اسے ہم چلا کر دیکھتے ہیں دوستوں کہ یہ کیسے چلتا ہے یہ جو اپنے لیا ہے ہیٹر ایلیمنٹ لیا ہے یا ہیٹر لیا ہے تو یہ ہمیں دو طرح کے کام کرے گا ایک تو یہ جو دو سو بیس فالٹ سپلائی ہے اس کو ڈراب کر کے جتنی بیٹری کو ضرورت ہوگی اتنی ہی سپلائی بیٹری تک پہنچ جائے گا اور دوسرا یہ بیٹری کا لیول بھی بتائے گا کہ آپ کی بیٹری ہے وہ کتنے پرتیشت چارج ہو سکی ہے پہلے یہ دیرے دیرے جلے گا جیسے جیسے بیٹری ہماری فل چارج ہوتی جائے گی اتنا ہی یہ تیز ہے جلتا جائے گا تو دوستو اب اسے ہم چارج کر کے دیکھتے ہیں بیٹری کو چارجنگ ہوگی بیٹری اور بیٹری کے جو سپلائی دینے سے پہلے ایک بات کا وشیش تھیان رکھنا ہے دوستو کہ بیٹری کا سپلائی دینے سے پہلے یہ جو وائر ہے پہلے سے ہی ہم نے بیٹری کے ٹرمینل پر کنیکٹ کر دینی ہے تو جس پرکار دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کنیکشن کرنے کے لیے تو وہ پوزیٹیو وائر ہے وہ جو ہٹنگ ایلیمیٹ سے آ رہی ہے وہ بیٹری کے پوزیٹیو پر جوڑ دی ہے اور جو نیگٹیو ہے وہ نیگٹیو سے جوڑ دی ہے اور سپلائی دینے سے پہلے میں آپ کو اس کی وولٹیج ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں بیٹری کے اندر کتنے وولٹیج کرنٹ ہے بھی چیک کرتے ہیں دوستو تو بیٹری کے اندر یہ بارہ پوائنٹ اٹھتر کچھ وولٹیج ہے تو اب میں اس کو سپلائی سے جوڑتا ہوں دیکھتے ہیں سپلائی پہنچ گئے گا دیکھیں دوستو سپلائی ہے وہ پہنچ چکی ہے یہاں پر اور بیٹری ہے وہ دیرے دیرے چارج ہو رہی ہے ہماری فاسٹ چارج ہو رہی ہے یہ اور یہ جو ہیٹر لگایا ہے ہم نے ہیٹر ایلیمنٹ یہ دوستو اسی لیے لگایا ہے یہ جس پرکار بیٹری چارج ہوگی اسی پرکار یہ دیرے 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 جلنے لگ جائے گا آپ بلکل نہیں جل رہا کیونکہ بیٹری میں کرنٹ کم ہے جس پرکار بیٹری فل چارج ہوگی اسی پرکار یہ فل جلنے لگ جائے گا تو بیٹری کو چارج ہوگی دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنے جلدی یہ چارج کر رہا ہے اب دیکھئے دوستو دیرے دیرے یہ جلنا شروع ہو گیا ہے اور اب یہ بیٹری کے پاس واپس میں وولٹے چیک کرتا ہوں کہ کتنے وولٹ یہاں پر کرنٹ پہنچ رہا ہے بیٹری چارج ہو رہی ہے دیرے دیرے یہ جلنا شروع کر دے گا بیٹر ہے وہ یہاں سے آ رہی ہے یہ دیکھئے دوستو ہیٹر ہے وہ دیرے دیرے چل رہا ہے اور کبھی بجھ رہا ہے یہ بیٹری چارج کرنے کے لئے بتا رہا ہے میں بیٹری چارج ہو رہی ہے ہماری تھوڑی دیر بجھ گیا ہے اب پھر چلے گا دو منٹ بعد میں جیسے جیسے یہ دیرے دیرے فل چارج کرے گا بیٹری کو بلکل ایک جگہ پر ٹک جائے گا فل جلنے لگ جائے گا ریگلر بیٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھتے رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوست جو ہیٹر ایلیمنٹ ہے وہ پوری طرح سے فکس ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ فل چارج ہو گئی ہے تو دوستو سپلائی کو آف کر کے ہم بیٹری کی وولٹیج چیک کریں گے کہ کتنی وولٹیج یہ چارج ہو گئی اس کے اندر کتنی وولٹیج چیک کرتے ہیں دوستو تو سپلائی کو دوستو میں بند کر دیتا ہوں ایک بار پھر وولٹیج چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی چارج ہو گئی یہ بیٹری ان کو میں اٹھا دوں دونوں کو اور یہ ملٹی میٹر ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اسے چارج کرنے کے لیے پانچ منٹ کا بھی سمیہ نہیں لگا ہے پانچ منٹ کے اندر ہی بیٹری کو اس نے آور یا فل چارج کر دیا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو کر بھیا دوستو لائک کر دینا شیئر کر دینا کمینٹ کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور لانٹیف کیسن پر کلک کر لینا دوستو اور اسی طرح کی ویڈیو ہم دوستو بناتے رہتے ہیں موسیقی